جس چیز کا آپ کو تعرف کرا رہے ہیں یہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ریڈ ڈیئر ہوتا ہے سی کا ریڈ ڈیئر یہ شمالی چائنہ میں پایا جاتا ہے ناردرن اس کے یہ سینگ کا وہ انٹلر ہے جو سوفٹ حصہ ہوتا ہے سینگ کا اوپر والا بلکل ٹاپ پہ تو اس کو ڈیئر انٹلر کہتے ہیں چینیز میں لو رونگ کہتے ہیں اور اس کا انگلیش نیم ہے سروس نائپون بٹانیکل نیم تو اس کے جو یہ پارٹ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹاپ پہ اور یہ دیکھیں آپ کو یہ تھوڑا سا جیسے کے جالی سی ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں تو یہ جو سوفٹ پارٹ ہوتا ہے بلکل سینگ کا اوپر والا حصہ اس کو یہ کٹ کر لیتے ہیں اور اس کا یہ چھوٹے پیس بنا کے تو یہ بطور دوائی استعمال کرتے ہیں یہ موسلی چینیز سرپس میں استعمال ہوتا ہے یہ ایزی ٹانک استعمال ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہے اور اس کا جو دوز ہے وہ تین سے پانچ کرام آہ پار ڈوز ہے اس کو اگر جنسنگ ریڈ جنسنگ کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ پاورفل آہ چیز بن جاتی ہے لیکن اگر ڈیلی تو لینا ہو تو موسلی اس کو جو لوگ ہیں وہ یہ ڈیئر اینٹلر اور جنسنگ ریڈ جنسنگ یہ مکس کر کے پچیس پچیس کرام اور ایک لیٹر جو واٹکا ہے یا اس طرح کی الکوہلہ اس میں ڈال کے نائنٹی پرسنٹ پروف تو وہ رکھ لیتے ہیں تو سردیوں میں آہ اب آف فارٹی جو ہیں آہ لوگ عورتیں اور مرد دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایک ٹی سپون آہ دن میں ایک دو دفعہ لے آ جاتا ہے ایزی ڈوس یہ سردیوں میں آہ کام آتی ہے کیونکہ اس کی تحصیل گرم ہیں اس لیے یہ سردیوں میں اس کو یوز کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ جتنا آہ اوپر والا حصہ ہوگا یہ مہنگا ہے اور ہوتا ہے بھی یہ دیکھیں یہ جالی سی ہے جیسے بتایا اور یہ کافی مہنگی چیز ہے آہ جنسنگ سے بھی زیادہ مہنگی ہے ریڈ جنسنگ سے تو اس کا مین کام یہ جنرل ٹانک ہے ایز جنرل ٹانک جسم میں گرمی لاتی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے سرد موسموں میں یہ زیادہ مفید ہے خواتین میں بھی اور مردوں میں دونوں اور ایک جو اس کی خاص ہے کہ جو سیکسول ڈیسائر ہوتی ہے یعنی کہ جنسی عمل آہ کم ہو جاتا ہے اس کا اس کے لیے یہ بہت زبردس چیز ہے یہ دونوں اگر خواتین میں آہ جنسی عمل کے جو خواہش ہے وہ کم ہو جائے یا مردوں میں تو یہ دونوں کو آہ آہ صحیح کر دیتی ہے اس کی ڈیسائر بڑا دیتی ہے اگر اس کو جنسنگ کے ساتھ ملائیں تو وہ آہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے یہ دیکھیں تو یہ جتنا سوفسہ ہوگا اوپر والا حصہ ہوگا اتنا ہی یہ زیادہ مہنگا ہے تو یہ آپ کو تعرف کرایا گیا ہے آہ ڈیڈ اینٹلر یا لو روانگ اس کی چینیز ہے یہ موسلی چینیز ہی استعمال کرتے ہیں لیکن آہ کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے پبندی نہیں ہے لیکن اس کی مقتار جو ہے اگر آہ جیسے بتایا گیا ہے کہ پچیس پچیس گرام یہ والا اور ریڈ جنسنگ ملائے کے تو رکھ لی جائے جو لوگ الکحل یوز کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی دورت چیز ہے ایک ٹی سپون صبح ایک ٹی سپون شام کو میں کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے جی کسی کے ساتھ حکیم عدریس راجبود کو اجازت دیں اللہ حافظ